بھارت نے تمام کشمیری رہنماؤں کو قید کر رکھا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کیے سیکڑوں کشمیری نوجوانوں کو معورہ عدالت قتل کیا گیا اقوام متحدہ بھارت کو انسانی حقوق کی پامالی سے روکے علی گلانی کی شہدائے قبرستان میں تطفیم کا بھی مطالبہ بھارتی وزیراعظم کی امریکی صدر سے واشنگٹن میں ملاقات مودی کے خلاف سکھ کمیونٹی کا وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج قاتل مودی کے نارے مظاہرین نے صدر بائیڈن سے مودی پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا جنوہ میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل کے صدر دفتر کے باہر کشمیدی رانمہ سید علی گلانی کے جبری تطفیم کے خلاف بڑا احتجاج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مینی لانڈرنگ کیس ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان نے بتایا بیس ملازمین کے نام پر ستائیس اکاؤنٹ سامنے آئے ان اکاؤنٹ میں پچپن ہزار آٹھ سو چورانوے ٹرانزیکشنز ہوئی ملزمان شروع سے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے شہباز شریف نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کے تمام الزامات مسترد کر دیئے کہا تمام ریکارڈز فراہم کر چکے حمزہ اور شہباز شریف کی عبوری زمانت میں نو اکٹوبر تک توسی عدالت کا تفتیش میں تعاون کا حقوق شہزاد اکبر کہا ہے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کا دعویٰ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آتا تارر کی تنقید کہا پریس کانفرنس میں صفحے لہرہ لہرہ کر دعویٰ کرتے تھے اب خوش شہزاد اکبر کے احتساب کے دن آنے والے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر ریزوان بتائیں شگر کے معاملے پر کتنے حکومتی اور آقین کے خلاف کارروائی ہوئی کراجی میں سمندری ہوای ایک بار پھر بند منسون کے چوتھے سپل کے تیسرے روز بھی بارش کا امکان کہیں گرہ چمک کے ساتھ تیز کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے موسیقی